بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرحلی صدری ویسیرلی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ماری دیئر سٹورنٹس ہماری باڈی کو جب سٹریس کا سامنا ہوتا ہے جسے آپ عام لفظوں میں امرجنسی کی جو سیچویشن ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے مینج کرنے کے لیے ہمارے کون سے گلینڈز اور کون سے ہامون جو ہیں ہمیں امرجنسی سٹریس اور فائٹ اور فلائٹ کے رسپانس کو جنریٹ کرواتی ہیں اسی سیسرے میں آج ہم ایک ایم سی کو کو بسکس کریں گے ایم سی کیو ہمارے پاس ہے فائٹ اور فلائٹ رسپانس is generated by تو امرجنسی کی کنڈیشن میں اس امرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے سٹریس کو ڈیل کرنے کے لیے اور اس سٹریس سے اسکیپ کرنے کے لیے وہ کون سا ہارمون ہے جو فائٹ اور فلائٹ رسپانس کو جنریٹ کرواتا ہے you know very well when we face stress اور فائٹ ہمارا sympathetic nervous system وہ activate ہوتا ہے stimulus آیا stress کی فارم میں sympathetic nerves جو ہیں وہ آپ کے kidney کی top پہ پڑے ہوئے جو glands ہیں جنہیں adrenal glands کہتے ہیں اور انہی adrenal glands کو supra renal glands کہتے ہیں اس کے دو پورسن ہیں اگر ہم adrenal medalla اور adrenal cortex کو ہارمونز کے حوالے سے categorize کریں تو adrenal gland کی دو categories ہیں ایک اس کا outer part ہے اور ایک اس کا inner part ہے تو جو inner part ہے وہاں سے دو main hormone release ہوتے ہیں جس کا نام epinephrine اور nor epinephrine ہے تو adrenal medalla سے release ہونے والے یہ دونوں ہارمون ہمیں emergency کی condition سے باہر نکالتے ہیں اور ہماری body کے اندر fight اور flight response generate کرواتے ہیں stimulus آیا stress کا خوف کا sympathetic nerves جو ہیں وہ activate ہوتی ہیں sympathetic nerves جو ہیں وہ inner weight ہوتی ہیں adrenal medalla تھا کئی ہوتی ہیں تو adrenal medalla سے blood کے اندر epinephrine اور nor epinephrine release ہوتے ہیں یہ وہ دو ہارمون ہیں my dear students جنہیں synergistic ہارمون بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں ہارمون مل جل کر ہمیں اس situation سے جس کو ہم stress کہہ رہے ہیں اس سے باہر نکالتے ہیں کیسے آئیں بات کرتے ہیں epinephrine جو ہے ہمارے skeletal muscles کی جو blood vessels ہیں ان کو dilate کرتا ہے اور muscles میں vasodilation کروا کے blood supply کو enhance کر دیتا ہے اور muscular activity جو ہے increase ہو جاتی ہے جبکہ این اس وقت nor epinephrine جو ہے ہماری جو جی آئی ٹی ہے اس کے جو smooth muscles ہیں وہاں پہ جو blood vessels ہیں ان کی vasoconstriction کروا دیتا ہے تو epinephrine جو ہے وہ vasodilator کا کام کرتا ہے principally اور nor epinephrine جو ہے وہ vasoconstriction کا کام کرتا ہے تو nor epinephrine کی وجہ سے جی آئی ٹی کی جو blood vessels ہیں وہ constrict کرتی ہیں blood distribution redistribute ہوتی ہے جی آئی ٹی کی طرف blood کام جاتا ہے آپ کے muscular system اور muscles کی طرف skeletal muscles کی طرف blood supply یا اس danger سے بچنے کے لئے ایک pathway تو یہ ہے دوسرا pathway epinephrine جو ہے یاد رکھے گا آپ کے heart کے muscles ہیں cardiac muscles وہاں پہ adrenergic receptors ہوتی ہیں جن کو جا کر stimulate کرتی ہے اور cardiac output جو ہے heart beat increase ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ blood supply اور heart کے ذریعے blood جو آپ کے muscular system میں آتا ہے تیسرا کام epinephrine جو ہے وہ جو stored glycogen ہوتی ہے آپ کے liver کے اندر ایسے enzyme کو promote کرتا ہے for example glycogen fast for release enzyme ہے ہمارے liver کے اندر اس کو stimulate کرتی ہے کون epinephrine تو epinephrine my dear students glycogen کی breakdown کرنے کے نتیجے میں glucose کی concentration blood کے اندر increase کرتی ہے زیادہ سے زیادہ blood جو ہے مسل میں جاتا ہے glucose مسل میں جاتا ہے وہ glucose زیادہ سے زیادہ یوٹلائز ہوتا ہے ATP جنیٹ ہوتی ہے اور ATP ہمیں muscular activity کو perform کرنے میں use ہوتی ہے تو یہ سارا دیباچہ تھا یہ سارا background تھا اس mcq کا آئیں اب option کو start out کر لیتے ہیں کہ option ہمارے پاس کیا بنتا ہے تو fight اور flight response جو ہے وہ generate کرتا ہے aldosterone alpha option نہیں aldosterone adrenal cortex سے release ہونے والا وہ hormone ہے جو ہمارے body fluids کے اندر sodium کی concentration کو maintain کرتا ہے تو body fluid سے sodium کو maintain کرنا urine سے last ہونے سے بجاتا ہے تو conservation of sodium کس کا main function ہے aldosterone کا اور یہ release کب ہوتا ہے جب آپ کے body fluids کے اندر sodium کی concentration جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو این وہ اس وقت adrenal cortex جو ہے آپ کے blood کے اندر کیا release کرتی ہے aldosterone aldosterone то aldosterone جو ہے آپ کے blood کے اندر release ہوتا sodium کی concentration کو maintain can کرنے کی انسولین پہ بات کریں تو last videos میں اس پہ بات ہو چکی ہے ہماری body کو hyper glycemia سے کون بچا کر رکھتا ہے انسولین تو ہماری ڈیر student جو ہی آپ کا glucose level blood کا enhance کرتا ہے normal range سے تو این اس وقت beta cells ہیں پہ انقریاز کی کی ریلیز کرتی ہیں انسولین اور انسولین various ways سے glycogen بنا کر utilization of glucose کو promote کر کے اور glucose کو fats اور fatiation میں convert کر گلوکوز کے level کو ڈاؤن کرتی ہے تو انسولین ہماری body کو prevent کرتی ہے hyper glycemia سے LH اور FS anterior chute سے release ہونے والے یہ گونیڈو tropic hormone ovaries اور testes کو stimulate کر یہ various hormone produce کرواتی ہیں estrogen اور aldosterone جس کے اندیجے میں male اور female کے اندر secondary sex characters جنوریٹ ہوتی ہیں اور last پہ ہمارے پاس option بچا جس کو ہم نے discuss کی ہے تو یہاں پہ answer ہمارے پاس وہ epinephrine اور nor epinephrine ہے تو sum up sympathetic nervous system کی مدد لے کر adrenal medalla کی یہ دونوں hormone epinephrine اور nor epinephrine جن کو collectively katechol amines بھی کہتے ہیں یہ دونوں katechol amines ہماری بوڈی کو stress سے بچا کے رکھتے ہیں stress کو deal کرتے ہیں وما لینا اللہ البلاہ المبین یار زندہ صحبت پاکی